موسیقی سامپرہ دائکتہ پر پھر ہی کیجریوال کی جھڑوں پھر ایک بار کیجریوال کہنے والے کچھ بھی کہے پر یہاں سچائی ہے کہ عام آدمی پارٹی کی جیت نے بھارت کے سیاسی نظر ایئے کو ہی بدل دیا ہے جب موڈی سرکار کی جیت کا ڈنکہ پٹا جا رہا تھا اور بار بار پدان منتری موڈی کی تصویر کو پیش کرنے کی کوشش بھاجپا اور سنگیوی چاردارہ کے لوگوں کی جانب سے کی جاری تھی شرب نکھار سے موڈی کا چہرائی چھپانی کی نوبت ان پر آن پڑی ہے آج جب چنانوی نتیجے آنا شروع ہوئے تو پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ کیا بھاجپا کی سمپرہ دائک راجنیتی کامیاب ہو جائے گی شروعات میں تقریبا 25 سیٹوں کے رجحان اور بڑت بھاجپا کو ملتی دکھائی دے رہی تھی پر یہاں وقتی تھی جیسے جیسے گنتی آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے بھاجپا کا سمپرہ دائک چہرہ بھی کالا پڑتا نظر آ رہا تھا پچھلے انتخابات کے مقابلے میں یقیناً کچھ ایک سیٹے بھاجپا نے جیت لی ہو پر ان کی قراری ہار یہی پیغام دے رہی ہے کہ اب تمہارا دیش بکتی دیش دروی کا تماشا نہیں چلنے والا کئی سارے جملے باز اور نفرتہ مزبیانات کا موت اور جواب دلی کے عوام نے سمپرہ دائکتہ کا زہر گھولنے والوں کو دیا اور کہا کہ بھارت ہی ایک دھرم نرپیچ ملک ہے اور کسی طرح کا مذہبی تشدد فیلا کر لوگوں کو گمران نہیں کر سکتے کچھ موڈی میڈیا بجائے بھاجپا کی ہار کے کانگریز کے آر کا تفسرہ کرتے نظر آ رہے تھے لیکن کانگریز کا یہاں اخدام بھی صحیح کا آ جا سکتا ہے کہ انہوں نے چناؤ پرچار میں زیادہ طاقت کا استعمال نہیں کیا ورنہ اس کا فائدہ بھاجپا کو یہ ہو سکتا تھا جو بھی وہ مذہب کے نام پر گھٹیا سیاسی کھیل کھیلنے والوں کو دیلی کی انجنتہ نے آوقات دکھائی ہے ظاہر ہے اس سے سبق لے کر بھاجپا نفرت کی سیاست کو بند کرے اور موڈی کے نام پر نہیں بلکہ کام پر عوام سے اوٹ طلب کرے ورنہ ان جملے بازوں کا یہی حال ہوگا جو دیلی میں ہوا ہے بھاجپا کسی حال میں دیلی جیتنا چاہتی تھی اور نفرت کا ہتھیار ہی ان کے پاس بچ گیا تھا جس کا پورا استعمال کیا گیا یہاں تک کہ کیجری وال کو آتنگ کی ثابت کرنے کی بھی کوشش کی گئی یقینا یہاں قابل توجہ بات ہے کہ اروند کیجری وال واحد وزیرحالہ ہے جنہوں نے ترقیتی کاموں پر ووٹ مانگا مفت بجلی پانی سڑک بچوں کی پڑھائی عورتوں کے لئے مفت سفر مولا کلینک کے ذریعے بہتر صحت و علاج اور دگر کاموں کا ذکر کر کہ عوام کے سامنے خود ہی سوال کیا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے تو اوٹ ضرور دے اور یہی بات دلی والوں کو اچھی لگی وہی دوسری اور وزیرعظم موڈی سے لے کر گروہ منتری اور ان کے چیلے چپاٹوں نے ہندو مسلم پاکستان گولی مارو سالوں کو شاہن باگ کو کرنٹ لگاو انہیں بولی نہیں گولی جیسے نفرت اور زہرے لالفاظوں کا استعمال کر اوٹ آسل کرنا چاہا پر کہتے ہیں ہمیشہ محبت جتی ہے اور نفرت ہارتی ہے اور یہی ہوا نفرت کے سعودہ گروں کو عوام نے ایسا تمہچہ لگایا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی یا صرف بھاجپا سنگیوی چاردارہ کے لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے بھارت میں نفرت کے شولوں پر سیاہ سی روٹیاں سیکھنے کا خواب دیکھتے ہوں پردان منتری موڈی نے تو اس سے بھی آگئی جا کر رام مندر کی تعمیر کا اعلان بھی اسی چناؤں اجلاس میں کیا خیر موڈی شاہ کو اور ان کے وزیروں کو عادت سے پڑ گئی تھی کہ اگر ہندو مسلم پاکستان گائے گوبر کریں گے تو بھولی بھالی جنتہ ہماری جبلوں میں فرض جائے گی اور ہمیں ہی ووٹ دے گی پر کچھ ہوا الگ عوام کی نظر میں رام مندر سے پہلے روٹی کپڑا اور مکان ہے بھارت کی تہذیب گنگا جمنی تہذیب سے پہچانی جاتی ہے اس کا سنویدان آئین بھائی چاری کی بنیاد پر کھڑا ہے اور یہی سچا ہی ہے لوگ سپاہ میں تین سو تین نمبر حصیل تاریخی جیت کو ہندو راشت کی جیت سمجھ کر مسلم ایرودی فیصل لینے کا نشاہ ان پر تاری ہوا تھا جو آہستہ آہستہ اترتا نظر آ رہا ہے دہلی کی عوام نے اب تو مہر ہی لگا دی ہے اور انہیں اختدار سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے یہ نارسلس یہ ہے کہ مخالفت میں کیجری والم نے کھل کر بولتے ہوئے کہا کہ بھارت کی عوام کی فکر چھوڑ کر موڈی شاہ کو پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کی جنتہ پر کیوں طرح سارا ہے انہوں نے یہاں بھی کہا کہ ہمارے دیش کے نوجوانوں کے پاس نقریہ نہیں ہیں پھر ویدیشیوں کو لانے کیا زورت ہے پھر وہ ہندو یہ کیوں نہ ہو کیا دیش کے تمام ہندووں کو نوکریاں دی گئی ہے جب دیش مشکل دور سے گزر رہا ہے تو اس طرح کے غیر ضروری فیصلے آخر موڈی سرکار کیوں لے رہی ہے اور انہوں نے ایجری والم کو جب بھی انہوں نے ایجری والم کو لے کر موڈی شاہ کی طرف سے گھیرنے کی کوشش کی تو ترقیاتی کاموں کا ذکر کیا دوسری طرف نفرت اور گولی مارنے کا فارمولا بھاجپا کو بیک فائر ہو گیا تیسری بار آرانت کجروال کے جیت نہ صرف تاریخی رہی بلکہ سیاسی منظر عام کو بدلنے کی بھی رہی لوگتانتر بھاجپا کے سامپرتائکتہ سے خطرے میں آ چکا تھا کئی سارے سیاسی رہنما علمی دانیچور پریشان تھے کہ بڑتی نفرت کی دراروں کو کیسے کم کیا جائے ایسا لگ رہا ہے دیلی کی جیت نے ایک راستہ ان لوگوں کے لیے بھی کھول دیا ہے جو بھارت کے سمیدان جمہوری ڈھانچے کو بچانا چاہتے تھے پورا دیش امیچہ موڈی کی تانہ شہی سے صدمے میں تھا کئی سے ان سے نجات ملے دیش کے عوام نے بھی بہت یہ سوجبود سے فیصلے لینا شروع کیا ہے لوگ سوا میں بھلے بھاجپا کو مکمل اکثریت حاصل ہوئی ہو پر اس گلتی کا احساس کچھ دیر بعد ہوتا نظر آ رہا ہے دوست 2018 میں بھاجپا تقریباً 80 فیصد دیش پر حکومت کر رہی تھی جو اب گھٹ کر صرف 30 فیصد پر پہنچی ہے اس کا مطلب دیش بدل رہا ہے سوچ فکر بھی بدل رہی ہے نفرت کے شولوں پر محبت کی فونک نے جلتے ہوئے انگاروں کو ٹھنڈا کیا ہے اور یہی بھارت ہے اس کی تہزیب یہی ہے اس کی سبیتہ بھی یہی ہے یہی گاندی کا دیش ہے اس چنانے گوڑ سے وادیوں کو نفرت کے سوداغروں کو گاندی کا یہاں پیغام دیا ہے کہ عشور اللہ تیروں نام سب کو سنمتی دے بھگوان اتحاد دیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ